دنباد مانی اردیچ مہود ہے میں آپ کے سامنے ایک گمبھیر بسے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے دیش کے پردھان منتری مانی نرین بودی جی گرہ منتری مانی امیشاہ جی ہندوستان نے پوری دنیا میں جنہوں نے دیش کا گورہ بڑھانے کا کام کیا ہے ہندوستان کے ریکتی تو ان پر گروھ کرتے ہی ہیں ہمارے دیش کا ناغرک پوری دنیا میں جہاں بھی رہتا ہے بڑے گروھ اور سمبان ان کے ساتھ ان کو اسمرن کرتا ہے ان کو یاد کرتا ہے ان کی پرتیادر کا بھاو رکھتا ہے بڑے دروہاک جنہیں طریقے سے بگت دنوں میں آپ کے ماتجم سے کہنا چاہتا ہوں کہ سجدی دل کے کانگریس سجدی دل کے نیتا عدیر رنجن جی نے کہا کہ پردھان منتری نرین بودی جی اور امیشاہ جی گھس پیٹھی ہیں یہ گجراہ سے چھوڑ کر دلی میں گھس پیٹ کر کے آئے ہیں میں عدیر جی آپ کے ماتجم سے کہنا چاہتا ہوں عدیر رنجن جی یہاں بیٹھے ہیں یہ انہارسی کا بروت کرتے ہیں جانگیر پر میں مرس دعواد میں مالدہ میں رائی گنج میں بیرام پر میں آپ سرم سنڈکیٹ چلا رہے ہیں وہاں پر گھس پیٹھیوں کو اندر لانے کا کام کر رہے ہیں دوسری طرف ہمارے گوھر اور شاہلی پردان منتری مانی نرین بودی جی کو جنہوں نے اس دیش کا مان بڑھایا ہے ان کو گھس پیٹھیوں کہہ کر یہ ان کا نرادر کر رہے ہیں موڈی جی موڈی جی بارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ نہیں ہے موڈی جی نستان کے گھروں ہیں میں آپ کے ماتجم سے کہنا چاہتا ہوں عدیر رنجن جی صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں سمبانی صدر سے بریش صدر سے ان کو آپ کے سمجھ صدر کے سامنے چھمایاچنا کرنا چاہیے چھے درکس کرنا چاہیے چونکہ پششم منگال سے آتے ہیں پششم منگال میں گھس پیٹھیوں کو باہر کرنے کا کام ہماری سرکار کر رہی ہے اور یہ گھس پیٹھیوں کو فروتسائد کرنے کا کام کر رہے ہیں اس پر ذرام لگے اور یہ کھیز کرے مانیت دیر جی آپ کے ماتجم سے میں صدر کے سامنے کہنا چاہتا ہوں